نمازکار نیوز لائی پی سیٹی ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے اس بولیٹنگ کی خبروں کے ساتھ میں ہے وجہ تیواری سب سے بہلے بات کرتے ہیں دشہرے کی خبروں کی پورے مدھپردیش اور چھتیزگڑ میں دھوم دام سے دشہرہ منایا گیا استے پر ستے کی وجہ کے پرتیق وجہ دشمی پر لوگوں نے ایک دوسرے کو شک کامنایا دی اور جگہ جگہ راوان کمکرن اور میگناد کے پتلے جلائے گئے مدھپردیش اور چھتیزگڑ میں دشہرے پر کئی جگہ برائی کے پرتیق راوان کمکرن اور میگناد کے پتلوں کا دہن کیا گیا رائسین زلے میں عدیپورہ بریلی سلوانی بیگم گنج گیرد گنج اوویدلہ گنج منٹی دیپ ساچی گوہر گنج باڑی سہیت چودہ جگہ راوان کا دہن کیا گیا رائسین میں مکھے سماروہوں میں دشہرہ میدان پر باون فیٹ اونچے راوان کا دہن کیا گیا اس کارکرم میں مکھی اتیتی کے روپ میں زیلا پنچایت کی ادھیاکش انیتا جائے پرکاش کی رار موجود رہی چندوارہ میں پولا گراؤن پر رنگا رنگ آتش بازی کے ساتھ انکی آون فیٹ اونچے راوان کا دہن کیا گیا اس افسر پر رام راوان لکشوان میگناد ید بھی ہوا اس سے پہلے چھوٹی بازار استثت شریرام مندر سے شبھائیاترہ نکالی گئی راوان دہن کارکرم میں ویدھائک چودری چندرمان سے پورو کانگریس ویدھائک ڈیپک سکسینہ سہیت ان نے جن پرتی نیدھی اور گھڑمان ی ناغرک شامل ہوئے ویجیہ دشمی پرو اٹارسی شہر میں بھی بڑی دھوم دھام سے منائی گیا درگا سمیتیوں نے پرتیما ویسرجن کیا وہیں گاندھی میدان پر ہزاروں کی بھیڑ کے بیچ جائشری رام کے جائکاروں کے بیچ بھگوان رام نے راوان کے پتلے کا دہن کیا نگرپالی کا نے دشہرہ اس سب کے لیے تیس فیٹ سے زیادہ ہوجائی کا پتلہ تیار کر آیا تھا امروانہ میں ویجیہ دشمی کے اپلکش میں شستروں کی پوجا کی گئی امروانہ تھانہ پرباری گوپال سے جگیت نے شستروں کی صاف صفائی اور پوجا کی تھانے میں جتنے بھی وہانتے سبھی کو دھو کر پوجا ارچنا کی گئی گوالیر میں بھی ویجیہ دشمی کا پرو پارمپرک ہرش اللہس کے ساتھ منائی گیا تھاٹیپور میدان میں برائی پر اچھائی کی جیت کے پرتیق کے روپ میں راوان میغناد اور کمب کرن کے پتلوں کا دہن کیا گیا اس افسر پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہے پاٹیدار اندولن سے سرکیوں میں آئے کسان کرانتی کے راشتریے ادھیاکش ہاردک پٹیل شنیوار کو نلکھیڑا پہنچے ہاردک نے یہاں ماں بگلا مکھی کے درشن کی اور ہون پوجن میں بھی بھاگیا مدھر پردیش میں چناؤوی دورے کے لیے آئے ہاردک پٹیل نے شنیوار کو نلکھیڑا میں بگلا مکھی مندر میں درشن اور ہون پوجن کیا ہاردک نلکھیڑا میں یوہ سموات کارکم میں شامل ہوئے ہاردک اونکارشن بھی جائیں گے اور اندول میں رویوار کو ایک دن کے لیے اپوواس پر بیٹھیں گے اگلے دن دموں کے پتھریاں میں دھرنا اور اپواس میں شامل ہوں گے ہاردک 23 اکٹوبر کو ستنا جائیں گے جہاں سڈیرہ سیمنٹ فیکٹری کے کامگاروں سے ملاقات کریں گے کولر چمبل لے لاکے کی ویدان سبہ سیٹوں کے لیے کاؤگریسی امیدوار سندیا مائل میں جوتی رادیتی سندیا کی شراد میں پہنچے ان نتاؤں کو سندیا نے ٹکٹ کے لیے انٹرویو کے لیے بھلایا تھا وہی دعویداروں کا نام سامنے آنے کے بعد بھگاوت کے سور بھی بلند ہو رہے ہیں گوالیر چمبل سنبھاگ کی سبھی ویدان سبہ سیٹوں کے دعویدار کاؤگریسیوں کا حجوم سندیا مہل میں لگا رہا ان لوگوں نے مدھ پردیش کاؤگریس کے چناؤ پرچار سمیتی کے پرمک جوتی رادیت سندیا سے ون ٹو ون چرچا کر اپنے بائیڈریٹا سوپے اور ٹکٹ کی دعویداری پیش کی وہی دعویداروں کے نام سامنے آنے کے ساتھ ہی بھگاوتی بھی سکریے ہو گئے ہیں شیوپور جلے کی ویجاپور سٹریٹ سے لگتار دو بار چناؤ جیتے رام نیواز راوت کے اس بار مرینہ جلے کی سبھلگڑ ویدان سبہ شیطر سے چناؤ لڑنے کی اٹکلوں کے بیس سبھلگڑ سے آئے کاؤگریسیوں نے سندیا کے سامنے ویروت جتاتے ہوئے کہا کہ اگر رام نیواز راوت کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ ویروت کریں گے اور ان کی جمانت جب کروا دیں گے سب بیدان سبہ کی لوگ آئے ہوئے ہیں جو مہاراست سے مل کے اپنی بات کہہ رہے ہیں دلی نہیں بھگنا پڑے اس لیے مہاراست نے یہ سبھلگڑ کرا دی اور ہاں سب اپنی بات وہی رکھ رہے ہیں اپنے ٹکٹ کے سمبند میں چرچا ہے ہم سندیا جی سے مننے آئے ہیں اور ہمارا کہنے کا مطلب ہے ہے کہ باہر کے پرتیاسی کو نہیں ملے کونگریش کا ٹکٹ سبڑ کے کسی بیکتی کو مین جائے ہم جی جان لگا دیں گے وہ چناؤں کی سیٹ نکارے کے دیں گے ڈشارے کے موقع پر زلہ نیرواشن ادھیکاری اور کلیکٹر شمی آبیدی نے راوڑ کا دہن کیا اس دوران کلیکٹر نے اپستیت ادھیکاریوں اور شہرواسیوں کو مددان کرنے کی شبت ڈلائیں رائیگر میں دشارہ پر بڑی ہی دھوم دھام سے منائے گیا شہر کے راملیلا میدان میں راملیلا کا ایوجن ہوا اس کے بعد راوڑ کے پتلے کا دہن کیا گیا نیٹ ورسکول میں بھی راوڑ دہن کیا گیا مینی سٹیڈیم میں ہزاروں کی سنکھیا میں موجود درشکوں کے بیچ ویدھائک روشنلال اگروال نے برائی کے پرتیق راوڑ کے پتلے کا دہن کیا مرین ڈرائپر راوڑ دہن کے ساتھ ہی کلیکٹر نے لوگوں کو مددان کرنے کی شپت بھی دلائیں رائیگر میں کلیکٹر شمی آبیدی نے راوڑ دہن کر کے انوٹھا اُدھارن پیش کیا یہاں پر پہلی بار کلیکٹر نے راوڑ دہن کیا ہے مرین ڈرائپر راوڑ دہن کیا جب بڑی بڑی جھاکیوں کے بیچ بچوں نے چھوٹی سی جھاکی نکالی یہ جھاکی جلوس میں آکرشن کا کینڈر بھانی رہی گنجبہ سوڈا میں ایک جھاکی نے ہر کسی کو آکرشت کیا لیکن یہ جھاکی بڑی نہ ہو کر چھوٹی سی تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیار کیا تھا بچوں کی جھاکی کے آگے بڑے بڑے پندالوں کی جھاکی ابھی فیکی رہی یہ جھاکی کو بچوں نے اپنے ہی پیسوں سے بنایا بچے اس جھاکی کو اپنے ہاتھوں سے بنی ٹریکٹر ٹرولی میں لے کر مکھے چل سماروں میں شامل ہوئے چل سماروں میں شامل ہو کر لاکھوں کرج کر کے اپنی جھاکی کو آکرشک بنانے کے پریاس کو بچوں نے کہی نہ کہی فیکہ کر دیا ملکہ لگائی تھی یہ جھاکی بہت سے بہت سے تو آج آپ ان کا بسرجن کرنے لے جا رہے ہو کیسے لے جا رہے ہو گاڑی سے گاڑی سے گاڑی کون چلا رہا ہے مہارے چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے آپ کا اچھا تو یہاں سے پیت بہت تک لے کے جاؤ گے آپ ہاں جی چھنوڑا میں شنگار کو چھوٹے تالاو میں دورگا پرتیماؤں کا بسرجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں ملتیا پہنچی بسرجن کے لیے نکلی دیوی پرتیماؤں کے ساتھ مہیلاؤں نے چمکہ انگردی کیا چھنوڑا کے چھوٹے تالاو کے کرتریم کنڈ میں جی سی بی کے مادہموں سے دیوی بسرجن کیا گیا وہیں کل بہرہ پیش ندی سہید انگھاٹوں پر مہیلاؤں کی دوسرے دن ہر سال کی طرح چھوٹی بازار کی تب تو اس ساتھ بڑی ماتا مندر دوارہ ویائی ام شالہ میں کشتی کا ایوجن کیا گیا یا ایک طرف دیش میں مہیلاؤں کے کسی خاص مندر میں پرویش کو لے کر بحیث چڑھی ہوئی ہے وہیں دیواز کا نانو کھڑا گاؤں مہیلاؤں کی دھارمک سہ بھاگتا کی مثال بنا ہوا ہے یا مہیلاؤں ہی راوڑ بناتی ہیں اور جلادی بھی ہیں دیواز جیلا مکھیالہ سے قریب 75 کلومیٹر دور نانو کھیڑا گاؤں میں نوراتری کا پروت و پورے گاؤں کے لوگ بڑے ہی دھوندام سے بناتے ہیں جس میں سبھی مہیلاؤں پرویش بھاگ لیتے ہیں لیکن ویجیہ دشمی پر یہاں ایک الگ ہی پرمپرہ دیکھنے کو ملتی ہے اس گاؤں میں ویجیہ دشمی کے دن صبح سے ہی مہیلائے گھر کا کام چھوڑ کر راوڑ بنانے میں جڑ جاتی ہیں اور شام کو مہیلائیں ہی راوڑ کا دہن بھی کرتی ہیں نانو کھیڑا میں پروش راوڑ دہن میں روچی نہیں لیتے اس لیے مہیلائیں آپس میں چندہ کا جمع کر کے یہ آئیو جن کرتی ہیں شام کو سبھی مہیلائیں ایک اگریت ہوتی ہیں مٹھائی باٹی جاتی اور آتش باجی کی جاتی ہیں نانو کھیڑا کا یہ نوٹا آئیو جن مہیلاؤں کی دھارمیت سہبھاگیتا کی مثال بنا ہوا ہے ہرگون کے سٹیڈیم گراؤن میں نگر پالی کا نے مکھے راوند دہن کا آئی جن کیا یہاں پر رام لکشمن میں حنومان بنے کلکاروں نے راوند میگنات اور کمب کرن کے پتلوں کا دہن کیا شہر کی گوری دھام کالونی میں بھی سب سے بڑے ایک سٹھ فٹ کے راوند دہن کا تیروپتی بالا جی بھکت مندل نے آئی جن کیا راوند دہن سے پہلے آکرشک آتش باجی آکرشن کا کینر بنی رہی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ یہاں راوند دہن دیکھنے نکلے بیگم گنج میں دشہرے کے دن سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیکش گوری یادو نے آدرش اچار سہیتا کا اولنگن کیا اور پارٹی کے بینر لگا کر لوگوں کو دشہرے کی شب کا مہدی سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیکش گوری یادو نے بیگم گنج میں ٹینٹ لگا کر اور پارٹی کا بینر باندھ کر چل سماروں میں نکلنے والی جھاکیوں کا سواغت کیا اسے آدرش اچار سہیتا کا اولنگن مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ گوری یادو سلوانی ویدھان سبا سے سماجبادی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آدرش اچار سہیتا کا اولنگن کرنے پر پرشاشن دوارا گوری یادو پر کیا کاروائی کی جاتی ہے آدھوپال کی بھوپال میں بی جے پی نیتا گھنشام سے راجپورت کی سات گاڑیوں کی چناؤ پرچار کی انوہتیم نے رست کر دی گئی ہے چناؤ آئیوں کے نوٹیس پر ایس ڈی ایم نے یہ کاروائی کی ہے دشارے کے موقع پر گنج باسولہ میں سامپردائک ایکتا اور سکھ بھاو کی انوہتیم کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے یہاں راہر دہن کے پہلے شریرام کا ابھینندن اور ابھیشے مسلم سماجبادی دوارا کیا جاتا ہے دیش میں سامپردائک تاکتوں کی تمام کوشششوں کے باوجود نہ کیول ہندو مسلموں میں آبسی پریم اور سوہادر قائم ہے بلکہ ایک دوسرے کے تہاروں میں بڑھ چرکر بھاگ لینے کی پرمپرا بھی برقرار ہے ایسا ہی ہوتا ہے گنج باسودہ میں یہاں پر ہر سال دشارے کے عصروں میں مسلم سماجبادی دوارا کی پرمپرا بھی نباتے ہیں راون کا ود کرنے آئے پربو رام کی جھاکی کا نگر کے مسلم سماجب کے لوگ سواگت اور ابھی نندن کرتے ہیں ایسے گزان سبھی شہرواسیوں کو دشارے کے پرمپ کی شک کامنائے دیتے ہیں جس کے بعد راون کا دہن کیا جاتا ہے چناؤں میں نیتاؤں کے شراب بٹھوانے کے ماملے تو کئی بار سامنے آتے ہیں لیکن چھابوہ میں شراب کی بھوتنوں کے ذریعے مطدان کو پروپسہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے تو نیرواجان آئے شراب سے پرہیس کرتا ہے چناؤں میں شراب آٹنے والے نیتاؤں پر کاروائی کی جاتی ہے اور مدان کے دو دن پہلے سے شراب دکانے بند کرا دی جاتی ہے لیکن چھابوہ میں مدان کو پروپسہن کرنے کے لیے شراب کی بھوتنوں کا ہی سہارا لیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جلہ نیرواجان ادھکاری کے نام سے لائسنسی شراب دکانوں سے بکنے والی شراب کی بھوتنوں پر اسثانی بھاشا میں مدان کے لیے پروپسہن کرنے والے لیبل چپکائے گئے ہیں اس لیبل پہ لکھا ہے ہگلا ووٹا جروری چھے بٹن دوا وانو ووٹ ناکھ وانو نیویدک میں جلہ نیرواجان ادھکاری جانکاری کے مطابق جلے کی سہتیس لائسنسی دکانوں سے بٹوانے کے لیے ایسے دو لاکھ سے بھی ادھک لیبل بنوائے گئے ہیں حالکہ ماملے کے طول پکڑنے کے بعد کوئی بھی افسر اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کولیر میں دیئے کی باتی سے ایک پانچ سال کی بچی کے جلنے کا ماملہ سامنے آیا ہے الاج کے دوران اس بچی کی موت ہو گئی ہے کولیر کھانکشیتر کے چندن نگر علاقے میں کھیل کے دوران اس بچی کے کپڑوں میں آگ لگنی تھی اور اب خبر دھمدری سے ہے جہاں مریضوں کو لے جانے والی ایمبولینس پہ بائٹ دھوئی جا رہی ہے اس بائٹ کو سنجیرنی سے چڑھا کر دھمدری سے 60 کلومیٹر دور نگری لے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے ننتی بڑا میں تین الگ الکشتروں سے تین جن ملیشیا گرفتار کیے گئے ہیں سی آر پی ایف اکسو پنچانوے بٹالین کے جوانوں اور کٹے کلیان پولیس نے منگا کے جنگلوں سے دو جن ملیشیا سادسیوں کو گرفتار کیا وہیں سی آر پی ایف اکسو پنچانوے بٹالین اور کوا کونڈا پولیس نے بڑے گڑ رکشتر سے ایک انی نقسلی کو گرفتار کرنے میں سپندہ پائی ہے موسیقی